اور بری سنبیدنہ کے ساتھ ہمیں اس کام کو کر رہا ہے اور اس کے لیے ایک بہت بڑا اوسر آ رہا ہے میں مانتا ہوں سنبیدن سلطہ کی درستی سے اس سے بڑا اوسر کیا ہو سکتا ہے ہمیں پتا ہیں اٹھانہ سو ستامن کے سوہتانت سنگرام کے پہلے بھی انگریجوں کے ناک و دم کرنے والا ہمارا دیش کا ایک آدھی باسی وقت تھا بیس بائیس سال کی عمر میں اس نے انگریجوں کے ناک و دم لا دیا تھا جس کو آج بھگوان برسامنڈا کے روپ میں لوگ پوجا کر دے بھگوان برسامنڈا کی ایک سو پچاسوی جنسی آ رہی تھے یہ ہم سب کے لیے پریڑا کا خارن بڑے سماج کے پرتی چھوٹا سا چھوٹا ایجکٹی بھی دیش کے لیے کیسی ججواز رکھتا ہے اس سے بڑی پریڑا بھگوان برسامنڈا سے ہزی کون ہو رکھتا ہے آئیے ہم بھگوان برسامنڈا کی ایک سو پچاسوی جنسی جب منائیں سبیدن سلکہ کہ ہمارا بیان بڑے سماج کے پرتی ہمارا ممبھاؤ بنے ہم سماج کے ہر بھی ایک وقتی کو گریبوں کو دلیت کو پچھڑوں کو آدھی باشوں کو ہر ایک کو ہم اپنے ساتھ لے کر کے چلیں اس سنکلپ کو لے کر کے چلنا ہے میرے پیارے دیش واسیوں ہم سنکلپرسام تو بڑھتو رہے ہیں بہت آگے بڑھ رہے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پرگتی دیکھ نہیں سکتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھارت کا بھلا سوچ نہیں سکتے ہیں جب تک خود کا بھلا نہ ہو تب تک ان کو کسی کا بھلا اچھا نہیں لگتا ہے ایسی وکرط مانسکتہ سے برہوئے لوگوں کی کمی نہیں ہوتی ہے دیش کو ایسے لوگوں سے بچنا ہوگا بن نراشا کی گرت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں ایسے مٹھی بن نراشا کی گرت میں ڈوبے ہوئے لوگ جب ان کے گود میں بکرتی پلتی ہے تب وہ بیناس کا کارن بن جاتی ہے سربناس کا کارن بن جاتی ہے اینارکی کا مارگ لے لیتی ہے اور تب دیش کو اتنی بڑی ہانی ہو جاتی ہے جس کی بھرپائی کرنے میں ہمیں نئے سیرے سے محنت کرنی پڑتی ہے اس لیے ایسے جو چھٹ پرچ نراشا ویدی تپ ہوتے ہیں وہ صرف نراشا ہی تنا نہیں ہے ان کی گود میں بکرتی پل رہی ہے یہ بکرتی بیناس کے سربناس کے سپنے دیکھ رہی ہیں تانے بانے جوڑنے کی پیاسوں میں لگی ہوئی ہے دیش کو اسے سمجھنا ہوگا لیکن میں دیش واسوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہماری نیک نیت سے ہماری امانداری سے راشتر کے پرتی ہمارے سمرپون سے ہم ساری پریشتیتیوں کے باوجود بھی بپریت مارچ پر جانے والوں کے لیے بھی ان کے بھی دل جیت کر کے ہم دیش کو آگے بڑھنے کے ہمارے سنکل پہیں کبھی بھی پیشے نہیں ہٹیں گے کہ میں بسواد دلا جاتا ہوں ساتھیوں چنوتیاں ہیں انگیند چنوتیاں ہیں چنوتیاں بھیتر بھی ہے چنوتیاں بہار بھی ہے اور جیسے جیسے ہم طاقتور بنیں گے جیسے جیسے ہمارا توجہ بڑھے گا تو چنوتیاں بھی بڑھنے والی ہے بہار کی چنوتیاں اور بڑھنے والی ہے اور مجھے اس کا بھلی پاتی انداز ہے لیکن میں ایسی شکتیوں کو کہنا چاہتا ہوں بھارت کا وکات کسی کے لیے سنکٹ لے کر کے نہیں آتا ہم بشو میں سمردھ تھے تب بھی ہم نے کبھی دنیا کو یدھ میں نہیں جھوکا ہے ہم بودھ کا دیس ہے یدھ ہماری راہ نہیں ہے اور اس لیے بشو چنتیت نہ ہو بھارت کے آگے بڑھنے سے میں بشو سمدھائے کو بشوات جلاتا ہوں کہ آپ بھارت کے سمسکاروں کو سمجھئے بھارت کے ہزاروں سال کے اتحاس کو سمجھئے آپ ہمیں سنکٹ مت باریے آپ ان ترکیبوں سے نہ جڑیے جس کے کارن پوری مانو جات کا کلیان کرنے کا سامرت جس بھومی میں ہیں اس بھومی کو زیادہ محنت کرنے پڑے لیکن پھر بھی میں دیس واشو کو کہنا چاہتا ہوں چنوتیاں کتنی ہی کیوں نہ ہو چنوتی کو چنوتی دینا یہ ہندوستان کی پھتر طبع ہے نہ ہم دیئیں گے نہ ہم تھکیں گے نہ ہم رکیں گے نہ ہم چکیں گے ہم سنکل پہنکی پورتی کے لیے ایک سو چالیس کروڑ دیس واشووں کا بھاگیا بدننے کے لیے بھاگیا سنی چیت کرنے کے لیے راز کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے ہم کوئی کور قسم نہیں چھوڑیں گے ہر بدنیت والوں کو ہم ہماری نیک نیت سے جیتیں گے یہ میں بیسواد دیتا ہوں میرے پہرے دیس واشووں سمائے کی منورتھنا بے بھی بدلاو کبھی کبھی بہت بڑی چنوٹی کا کارن بن جاتا ہے ہمارا ہر دیش واشی برستاچار کی دیمک سے پریشان رہا ہے ہر سر کے برستاچار نے سامان نے مانوی کا بیبستاؤں کے پرتی بیسواد توڑ دیا ہے سپنوں سے بڑا میرا سپنا نہیں دے سکتا ہے برستاچاریوں سے نپٹا تو ہی لیکن سماج جیون میں اچھ ستر پر ایک جو پریورتن آیا ہے وہ سب سے بڑی چنوٹی بھی ہے اور ایک سماج کے لیے سب سے بڑی چنتا بھی ہے کیا کوئی کلپ نہ کر سکتا ہے کہ میرے ہی دیش میں اتنا مہان سمبیدان ہمارے پاس ہونے کے باؤجد کچھ ایسے لوگ نکل رہے ہیں جو برستاچار کا مہمہ مندن کر رہے ہیں کھولے عام برستاچار کا جائجے کار کر رہے ہیں سماج میں اس پرکار کے بیج بونے کا جو پیاس ہو رہا ہے برستاچار کا جو مہمہ مندن ہو رہا ہے برستاچاریوں کے اس وکاریتہ بڑھانے کا جو نرنتر پیاس چل رہا ہے وہ سوسطہ سماج کے لیے بہت بڑی چنوٹی بن گیا ہے بہت بڑی چنتا کا بھی شہ بن گیا ہے برستاچاریوں کے پرتی سماج میں دوری بنائے رکھنے سے ہی کسی بھی برستاچاری کو پر اس راستے پر جانے سے ڈر لگے گا اگر اس کا مہمہ مندن ہوگا تو جو آج برستاچار نہیں کرتا ہے اس کو بھی لگتا ہے کہ یہ تو سماج جو پرتیشتہ کا رنگ بن جاتا ہے اس راستے میں جانے میں برا نہیں ہوئے میرے پیارے دیش واشیوں بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو لے کر پڑوسی دیش کے ناتے چنتا ہونا میں اس کو سمجھ سکتا ہوں میں آشا کرتا ہوں کہ وہاں پر حالات جلد ہی سامانے ہوں گے خاص کر کے ایک سو چالیس کروڑ دیش واشیوں کی جنتا کہ وہاں ہندو وہاں کے آل پسنکھک اس سمودائی کی سرکشا سنسٹیت ہو بھارت ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہمارے پڑوسی دیش شوخ اور شانتی کے مارک پر چلے شانتی کے پرتی ہمارا کمیٹمنٹ ہے ہمارے سانسکار ہے ہم آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش کے وکاس یاترہ میں ہمیشہ ہمارا سبحچنطن ہی رہے گا کیونکہ ہم مانوزاد کی بھلائی سوچنے والے لوگ ہیں میرے پہرے دیش واشیوں